ہمارے پاس یہاں پر ایک اور خوبصورت سی ڈش ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ویٹنری سٹوئنٹ ہے یہ بھی اور انہوں نے پرپیر کی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کتنی محنت کر کے یہ ڈش بنا کر لائی ہیں یہ ایکچولی لوگ جس طرح ایکس نہیں کھاتے تو یہ کلر فول پریزنٹیٹ بھی میں ایک پرپیر ہو جاتی ہے تو یہ بہت میں تب شوک سے کھائی جاتی ہے یہ ایک نگز سٹیکس ہیں اور یہ بہت کل نگٹ کے طرح ہوتی ہیں اور اندر سے اس کے ایک فیلڈ ہے ہاں تو بہت اچھا وے ہے ایکس کو پریزنٹ کرنے کا اندر ڈائیٹ ان لوگوں کے لیے سپیشلی جو کہ یہ نئی کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر ایک اور سرنٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے بہت اچھی سی ڈیش بنائی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے اس کے لیے کتنی میند کی ہے اور یہ کے بارے میں کیا گہنا چاہیں گے اسلام علیکم ہم نے بنایا ہے آج ہم دو لوگ ہیں ایک تو میں نے بنایا ہے ویٹنٹ ہے ایٹلین سائلد یعنی یہ ویڈیبلز اور بوائیل اکک کھانا مک شر ہے اور فرائید ویڈ بون مک شر ہے بونلیس چکن ہے بونلیس چکن ہے اور آنڈہ وون ہے یہ ہے بوائیل اکک لیڈ ویڈ پتیٹو مسالہ اکی ہے یہ ایک لوکل دیش ہے یہ دو دیش ہے میری ہے ہمارے پاس نیکس ڈش ہے جو کہ اچھی لگ رہی ہے بہت دیکھنے میں تو اب ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ڈش کس بیو سے بنائی ہے اور آپ بھی ایک ایمپورنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم میں نے جو انا انڈا بریانی بنائی ہے جو وایل ایک گئے وہ ہم نے فرائے کر گا اس میں ایڈ کیے ہوئے اور باقی سیمبل ہم نے بریانی بنائی ہے یہ بھی پاکستانی ڈش ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے پاکستانی ڈش کو پریزنٹ کیا ہے یہاں پر اور یہاں پر ہمارے پاس سگلی سٹوڈنٹ ہے انہوں نے بھی بہت اچھے سے ڈش کو پریزنٹ کیا ہے اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے میں نے ایک دولز بنائی ہے اس میں صرف ایک اور ویجی ٹیبلز ہے مطلب کہ میں نے تین ڈشز بنائی ہے ابھی تک دسپلے ایک کی اور باقی ابھی میں ریڈی کر رہوں ٹیبل تو اس کی مطلب میں نے یہ ٹرائے کیا ہے کے جو مین انگریڈنٹ ایک ہو اور باقی سائٹ پہ ہوں تھائنکیو تو ہمارے پاس اگلی بھی ویٹنری سٹوڈنٹ ہیں جو کہ انہوں نے ڈش پریپیر کی ہے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے بارے ان کے جہن میں کیا خیال ہے کہ انڈا ہمیں کیوں کھانا چاہیے انڈا اس لیے کھانا چاہیے ویسے افادیت تنی ساری لکھی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے انڈا ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ تو ضرور کھانا چاہیے اور یہ جو آپ نے ڈش بنائی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈش بنائی ہے ہاں یہ ایک کٹلیٹس ہیں تو یہ کے سیمپل کٹلیٹس سے ڈیفرینٹ ہے کیونکہ اس میں بیسک ایک ہے بوائلڈ ایک کے اوپر کوٹنگ ہے پوٹیٹوز وغیرہ کی تو میں ایک ہوا اور یہ فرنچ اوملیٹ ہے فرنچ اوملیٹ بھی فرنچ انگریڈینٹس کے ساتھ اور پوٹیٹوز وغیرہ اور ایک تھرڈ ڈش ہے وہ ابھی پریزنٹ نہیں کی وہ ابھی کر رہے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ڈش کی طرف تو یہاں پر بھی بہت اچھا سا پاکستانی ٹائپ ہمارے پاس لگ رہا ہے کچھ فلیور تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے انڈے کے بارے میں کیا سوچ کر یہ ڈش بنائی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک ویٹنیری سٹوڈنٹ ہے ایک جونس ہے دیلی بیسس پہ ہم لوگوں کو پروٹین کیلئے بہت ضروری ہے روز کا روز کھانا at least one egg in a day اسی کو مذہب زہن میں رکھتے ہوئے میں نے چکن اور پوٹیٹوز کو مکس کر کے ایک بیچ میں وائلڈ اگ کا یوز کرتے ہوئے یہ کٹلٹس پنایا ہے بہت بہت شکتی ہے بہت شکتی ہے بہت شکتی ہے یہاں پر نیکس ٹیش ہے ہمارے پاس تو یہاں پر بھی ایک بہت اچھی ویٹنیری سرنڈ ہے جنہوں نے یہ ڈش بنائی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے یہ کے بارے میں اور اس کی امپورٹس کے پارے میں کیا کہنا چاہیں گی یہ چکن ویٹیبل سینڈویچ کےک ہے ملتب بہت شکتی ہے اس میں ڈیفرنٹ لیٹس بنائیں گے تو ہر ایک میں ڈیفرنٹ ایک میں چکن کی کسی کے ایک میں ایک کی ایک میں ویٹیبل کی تو اوپر باکیس میں پلین پریٹ بکرہ یو دی ہے ملتب سیلڈ ٹائپ ہے بہت میند کیا آپ نے اور بہت اچھے سے آپ نے پریزنٹ کیا وہ ہے تو اگلے بھی ہمارے پاس ایک ویٹنیری سرنڈ ہے اور انہوں نے بہت اچھی سی پاکستانی ویڈیش پرپیر کیا تو ہم ان سے پوچھیں گے انڈے کی ڈائٹ میں کیا امپورٹنس ہے دیکھیں میں نے انڈے کا لابن ہے جو کافی مشہور ہے مولیوں کے نام سے تو اس لئے اس لئے میں نے انڈے کا لابن ہے اور میرے لئے یہ پریپیر لبل تھا تو اس لئے میں نے ٹائی کی ہے تو نائس تو سی ٹائنکیو تو ہم انسٹرنٹ سے پوچھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت اچھے سے کو یوز کر کے ڈیفنڈ ڈشیس بنائی ہیں تو آپ پتائیے کہ آپ نے انڈڈشس کو کتنی ٹائم میں بنایا اور آپ ایک کی امپورٹنٹ سمارے میں کیا جانتے ہیں اس میں تو زیادہ ٹائم نے لگا تھا آدھے گھنٹے میں بن جاتی ہے ڈش اور ایک کی امپورٹنٹ سے یہ ہے کہ یہ جہو ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ہیرز کے لیے اس کے لیے اس کے لیے بلد سرکولیشن میں ہلپ کرتی ہے اور جوائنس کے لیے بچھے ہوتی ہے مجھے صرف ایک آور لگا تھا اس کو بنانے میں اور سب کو پتا ہے ایک پروٹین ہوتا ہے اس میں اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کی بونز آپ کے ہیر اور نیلز اس کے لیے بہت ہوتا ہے تو تینکیو سرنس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا جو ہے کتنے سرنس نے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے کوشش کی ہے تو ان کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جا سکے کہ انڈے کے بارے میں جو ہماری سوسائٹی میں میٹس ہیں وہ ایک دم غلط ہیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ انڈا جو ہے اپنے ڈائیٹ میں لینا چاہیے